پروڈوسی ملک زیادہ ترقی میں اس میں ہے کیونکہ ہمارے اندر ہمارے پاکستان کے اندر تھوڑا ایجوکیشن کا ٹرینڈ ایسا بنا دیا گیا ہوگا اور کچھ ہمارے لٹریسی ریڈ کام ہونے کی وجہ سے ہم ایجوکیشن کی طرف اتنا دیار نہیں دے رہے ایجوکیشن میں ابھی اپنے پروڈوسی ملک سے پیچھے ہیں ہمارے ایک کنسپٹ ہے جی کہ لیڈیز کو ہائر ایجوکیشن میں نہ لے کے جاؤ جبکہ بچوں کی تربیت جو سٹارٹنگ ہے وہ اس عورت نے کرنی ہے جو گھر میں ان کی ماں ہے ہم کیوں کہتے ہیں کہ عورت کو ایجوکیشن حاصل نہیں کرنی چاہیے کیا ہمارا دین نے اجازت دیتا ہمارا مولانا نے اجازت دیتا ہمارا اسلام نے اجازت دیتا کیا وجہات ہیں عورتوں کو اتنا کم تر سلجا جاتا ہے نہیں ایکچولی ہمارا دین بھی اجازت دیتا ہے دین میں صرف علم حاصل کرنے کا کہا گیا یہ نہیں کہا گیا کہ وہ عورت نے نہیں کرنا اور مرد نے کرنا دین میں علم حاصل کرنے کا کہا یہ نہیں کہا کہ دنیا بھی نہیں کرنا کہ دین ہی نہیں کرنا یہ ایسی بھی کوئی اس میں وہ ترمنالوجی یوز نہیں ہوئی اس میں صرف کہا گیا علم آسل کریں ہر مسلمان پر فرض ہے وہ اب ہمارے ہاں ہوتا کہ ہمارا جو گریلو معاشرہ نا وہ کیا کہتا ہے اچھا جی یہ بچی ہے اس نے کیا کرنا جیتنا پڑھ لکے اس نے نوکری کر کے گھر چلانا ہے کمائی کرنی ہے نہیں اس نے تو ہانڈی روٹی کرنی ہے اب انہیں یہ نہیں پتا کہ اس نے ایک نسل کو بھی چلانا ہے ہم سے اچھے ہوئے نا ہندوستانی سیکلر بھی ہیں ہر مذہب کو بھی رائٹ ہے اور ہر مذہب کی مسلمان ہو ہندو ہوں ہر عورت کو بھی رائٹ ہے کہ وہ چاہے تو کچھ بھی کرے رکشیہ سے لے کے جہاز میں جا کے تو پائلٹ بن جے چاہے تو شپ میں بیٹھ جے چاہے تو کہیں بھی بیٹھ کے کچھ بھی کام کرے کوئی کسی کو کچھ نہیں کہا سکتا ہے بہتر ہوئے نا ہم سے نہیں ایک چلی دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم ان کے انڈویجوال ایک کریکٹر کو دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار ان کے جو ہے نا وہ یہ کونسپٹ جو بنا ہوا ہے ایڈوکیشن کا بہتر ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم اوورال سنیریوں کے بات کریں تو بینگا مسلم بینگا پاکستانی ہمیں اپنے آپ پر فخر ہے وہ اس میں اگر پرابلنس پاکستان کے اندر ہیں تو وہ انڈیا کے اندر بھی ہیں آپ نے کہا ہے کہ بھنگا پاکستانی بھنگا مسلم ہمیں خود پر 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 آؤد ہے کس چیز کا پر آؤد ہے دبائی نے آپ کو بین کیا سعودی نے آپ کو بین کیا دبائی وزر ویزا نہیں آب اوپن کارا دبائی کے اندر چوبیس سٹیز ہماری پاکستان کی بین ہے مسلمانوں سعودی کے پراؤن نے کہا بکھاریوں اپنے مولک میں رہو بکھاریوں کو اپنے مولک میں رہو ایجیپٹ نے کینڈا رہا ہے ٹھیکی نے پاکستانی کو ٹرن لگایا نہیں دیکھیں دیکھیں آپ جس گفتگو کو جس سائیڈ پر لے کے جا رہی ہے نا وہ بہت لمبا چلا جاتا ہے دیکھیں بینگا مسلم ہم نے ہمارا انڈ کیا ہے موت موت کے بعد کیا ہے روز آخرت روز آخرت میں تو ہم نے یہ فخر کرنا نا کہ ہم محمد رسول اللہ کی امت ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ہم اگر جو دنیا داری میں دیکھیں تو اس میں بھی بہت سارے فیکٹرز ایسے آ جاتے ہیں ہیں جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا دیکھیں وہاں پہ ایک رواج ہے کہ عورت کا خاند فوت ہوا اس کو اس کے ساتھ جلا دو ان کے ان کے ایک سیکٹر کو دیکھیں اب غربت وہاں پہ بہت زیادہ ہے اگر ایسا ہوتا تو پی ام موڈی جن کی نہ بیوی ہیں نہ بچے ہیں ماں تھی تو ماں کو جب ان کا خاند مڑا تب کیوں نہیں ساتھی جلا دیا وہ تو ابھی ریسینڈی فوت ہوئی ہیں نہیں دیکھیں بات پتا کیا بات آپ کر رہے ہیں اب دیکھیں ہر معاشرے میں نا وہ ڈیویلپمنٹ آنا شروع ہو جاتی ہیں ان کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ یہ کونسپ تھا لیکن وہ بات پھر آ جاتی ہے ایڈوکیشن جب آپ ایڈوکیشن کو آم کر دیں گے عوام میں شعور آ جائے گا تو پھر وہ یہ کوسٹن کریں گے کہ اگر اس عورت کا خاند فوت ہو گیا تو اس میں اس کا کیا قصور ہے اسے ہم کیوں ساتھ اس کے جلائیں یہ یہ ایڈوکیشن کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے تو وہ اب وہ ہم سے ایڈوکیشن میں آگے جا رہے ہیں وہ آئی ٹی میں جو آپ بہت آگے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ گوگل کا وہ جو اسی ہوا ہے وہ بھی ایک انڈیان ہے ٹھیک ہے اور ہائیلی پیڈ پرسن ہے وہ پوری دنیا میں تو کیوں ہے کہ انہوں نے ایڈوکیشن کو کی آپ بھی گا مسلم آپ میری بینہ چھوٹی آپ مجھے ایک بات بتائیے گا کہ کیا ہمارا دین ایک مکمل دین نہیں ہے اس نے عورت کو ازادی نہیں دی اس نے عورت کو حقوق نہیں دی ہے تو جب ہم اپنا دین پڑھیں گے ہر بندہ خود انڈویجولی پڑھے گا تو اسے زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں نا وہ سب خود پتا چل جائیں گے وہ محمد الرسول اللہ کی جب سنت پہ چلے گا نا ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ چلے گا تو یہ خرابیاں دور ہوتی جائیں گی یہ سارا ہمارا نا گورنمنٹ لیول کے قصور دیکھنا کوئی کسی چیز کو نہ کسی گیم کو پراپر طریقے سے لیگل طریقے سے پرموٹ کیا جاتا ہے یہ پیچھے جو کوئی ہے دوسری جگہ ہوئی تھی اس میں کتنے تھے اس کے ٹونٹی ون گولڈ میڈل انڈیا کے تھے ہمارے کیا تھے بس ایدھر نو مہی والے کو پکڑو بس اور کوئی کام نہیں صرف کیا وہ ہاتھ ہے کہ انڈیا جو ہے ترقی کی طرف جا رہا ہے اور ہم ترقی کا کہتے ہیں لیکن خمجہ کا نہیں ہم بہت غلط پاسے جا رہا ہے بہت غلط ہوگا یہ یہ سارا نو سربازی ہے کیا کر رہے ہیں کوئی لیگل کام ہو رہے کوئی نہیں ہو رہا نا نہ کوئی ہمارے دالتیں پراپر وہ انصاف کر رہی ہیں نہ اوپر جو دارے بیٹھے ہیں وہ کوئی پراپر جوانا کوئی اس ملک یہ ملک ہمارا سونا ہے خدا کا سکتے ہیں اس ملک میں کیا نہیں جس گھر میں آٹا دانا سارا کچھ ہو اس کو ضرورت ہوتی ہے کہیں باہر دکھانے ہم ہماری پولیسی ایسی ہیں کہ بس دن رات وہ آج جو ہے نا وہ ہر بندہ اٹھ کے کہتا ہے کل میں توڑ پتی یا رب پتی جائز میں جائز طریقے جس کسی سے بھی ہو جاؤں بڑا کہتے ہیں انڈیا تو چاند پر چلا گیا اس کی اکانومی وہ اپر وہ آئی تک میرا نہیں خیال میں میری چل رہی ہے نا جیسی جمہوریہ چل رہی ہے نا چل رہی ہے تو وہ یہ 97 میں مجھے تھوڑا تھوڑا جب میں نے سمجھنے لگا ہوں تو ہمارا جو ہے نا ایک رپیہ ان کے دائی رپیہ تھے آج کیا ہوا ہے ہمارا ایک ہمارے تین ہو گئے ہیں ہمارے رہے تو وہ اپنے لیے سوچتا ہے کہ میں اپنے اپنے ملک کے لئے اپنے ملک کے لئے کام کر رہے ہیں اس کی نا ماں نا باپ نا بہن نا بائی نا بی بی نا بچے اکیلا وہ کہتا ہے میری جو زمین ہے میرا جو ملک کی قوم ہے وہ میرے سارے بچے وہ اپنے بطن کے لئے محلس ہے تو یہاں پہ جو آنا وہ اپنے بچوں کے لئے لیکن یہ قوم جس سے سارا کہوں سی چیز ہے جس کے اوپر آپ ٹیکس نہیں دیتے ہیں حسابن کی ٹکیاں مل رہے ہیں مل رہے ہیں مل رہا نا ملے